بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً خاموشی اختیار کی ہوئے کل ہم نے دیکھا کہ وہ کراچی گئے تھے جب بہت ایک دل خراش سانیہ ٹیرزم کا پیش آیا جا کے وہاں ملے پولیس کے افسران کو جو کہ زخمی ہوئے اس کے وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ایک کائنیٹک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو یعنی کہ you have to deal with this terrorism force کے ساتھ اور یہ بھی کہہ چکے پہلے کہ قوم کو ساتھ ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی جو ہوتے رہے ہیں ایک terrorism کے بڑے tragic واقعات یہ وہاں جا کر بات کچھ کرتے رہے ہیں LOC پر گئے ہیں وہاں انہوں نے بات کی ہے کشمیر قوز کے حوالے سے پاکستان کا جو ایک security situation ہے اس پر کہتے رہے ہیں کہ we must be confident تو لیکن لوگ کہتے ہیں بہت تفاہم سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بول نہیں رہے کچھ اپنا جو ان کو ضرورت ہے کہ اپنا سکھہ جمائیں عادت ہے نا ہمیں کہ فوجی آئے چیف آئے سکھہ جمائیں اتنے سکھے جمعیں ہیں اور کیسے ملک کے حالات بگ رہے ہیں contributing factor تو ہوتا ہے نا آمی چیف اپنے جو job description ہے اور اسے ہٹ کے سیاست میں آجائے تو گھڑ پر تو ہوتی ہے لوگ پھر تنقید بھی بے انتہا کرتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ابھی ان میں سے بہت سے کہتے ہیں کہ چھپ ہیں بہت چھپ ہیں بہت اچھی بات ہے کہ چھپ ہیں اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر جو ہے گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ statement دیتے ہیں لیکن they are not right in the center of پاکستان's political اور security phase briefings ابھی تو بہرحال اس طرح کی کوئی دی بھی نہیں جاری کوئی ملاقات نہیں ہوئی بہت سے لوگوں کی جو آئی ایس پی آر ہے وہ خاموش ہے تقریباً علاوہ اس کے کہ جو matters really to the armed forces to the army chief تو یہ اچھی بات ہے لیکن اب ہم لے کے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے دو ایک روز سے خبریانی کچھ vloggers پہلے بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں کہ ان کو credit دینا چاہیے کہ انہوں نے کہا جی اندر inquiry ہو رہی ہے بہت سے باتیں کہی جانتی اب پچھلے ہم نے دیکھا کہ دو روزوں میں مستند ذراعہوں سے لوگوں نے بات کرنی شروع کی اور یہ پتہ چلا کہ آمی میں جیش کیوں میں جو special investigation bureau ہے SIB کہا یہ جاتا ہے کہ this is the innermost most serious جو ہے investigation کا اتارہ فوج کے اندر investigation کا unit فوج کے اندر تو وہاں بہت ایک serious نویت کی investigation ہو رہی ہے involving officers army officers شاید کچھ serving بھی ہیں کچھ حالی میں جو retire ہوئے وہ بھی ہیں اور سوال ہی اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو officers ہیں انہوں نے کیا اپنی job description سے باہر جا کے کام کیے اور کیا کام کیے جو باتیں باہر آ رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو video recording ہوئی ہے sorry audio recording ہوئی ہے mostly اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کس نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس سمران خان صاحب کی audio recording ہے video recording ہے former army chief سے منسلک کی جاری ہے statement general پاجرہ صاحب سے تو یہ بات کہ جی اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ایک anchor کو افتاب اکوال صاحب کو پھر سب آپ کو معلوم ہے کہ افتاب اکوال صاحب نے ایک اپنا vlog کیا پھر اس کے بعد انہوں نے ریموو کیا لیکن اس میں وہ کہہ چکے تھے کہ یہ army chief نے کہا ہے کہ میرے پاس ان کی عمران خان کی ہر چیز پر recording is something to that ہٹا تو دی ہے لیکن کل ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ سنیے پوری ان کی vlog ابھی موجود ہے people obviously save it once something comes on the social media online آجائے چیز تو اب یہ investigation ہو رہی یہ تو بات تا ہے یہ کہ آجا رہا ہے 18 20 we don't have the number but 18 20 لوگ ہیں مہبینہ طور پر جن کی investigation ہو رہی یہ کہ انہوں نے اپنے job description سے ہٹ کر کام کیے تو یہ کہ جی انہوں نے اپنے job description سے ہٹے تو جو discipline ہے فوج کا اس کو violate کیا ہے اب یہ کہ بھئی violate کیا ایک تو آوڈیو ریکارڈنگ کی حوالے سے شباز شریف صاحب کی بھی آوڈیو سامنے آگئی مریم نواز صاحب سے بات کی وہ آگئی پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی آگئی آگئی آج ہم دیکھ رہے تھے عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی آئی اور ان کی بات ہو رہی تھی ڈوگر جو سامنے سی سی پی تھے ان کے حوالے سے دونوں سے بات ہو رہی تھی آپس میں وہ بھی آگئی پڑ آگئی جو معاملہ پرائن منسٹر ہاؤس میں ریکارڈنگ ہوئی آوڈیو شباز شریف صاحب ان کی ہوئی عمران خان صاحب ان کی ہوئی عمران خان صاحب کی بیگم کی ہوئی اندر پی ایم ہاؤس میں جا کے کس طرح سے یہ ریکارڈنگ ہوئی ہیں آوڈیو اچھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہم چلیں کہ ہم نے سنا ہوا ہوتی ہیں آوڈیو ریکارڈنگ تو ہم نے دیکھا کہ پرائیم میں بات کر کیا آیا گیا ہے جنرل باجوا اور اس چلاتے رہے ہیں کبھی اس کی چلا دی کبھی اس کی چلا دی تو ایک تو یہ پی ایم ہاؤس میں اور دوسرا یہ کہ ایجنسی کس طریقے سے آوڈیو ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں وہ براڈر ایشو کو معلوم نہیں اس کو دیکھ رہے یا نہیں بہت پی ایم ہاؤس کے حوالے سے ضرور انکواری کی جاری دوسرا یہ کہ جب وہ کہتے تھے کہ جی یہ درٹی ہیری جو ہیں مبینہ طور پر کوئی صاحب ہیں اس آئی میں ان کا نام لے کہ درٹی ہری نے یہ کیا وہ یہ کر رہے تو اب یہ کہ رہے کہ جی اس پہ انویسٹیکیشن ہو رہی کہ کیا کوئی فوج کے اندر سے سم سرونگ آفیسر وز کمیونیکیٹنگ وز فرم پرائم اسٹر اور ان کو اندر کی خبریں دے رہے تھے تو یہ باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے حیرانگی کی بات ہے بھی نہیں بھی ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے امریکہ کو دے دیا کوئی سٹیٹ سٹیٹ دے دیا کوئی آپ نے انڈیا کے ساتھ ایسی شیئر کے کوئی انفرمیشن کے آپ کی سیکیورٹی کمپرمائیز ہوئی نو یہ جو یہ لوگ ہیں جو افسران ہیں پاکستان کی سیاست کے اور جو پاکستان کے گورنٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ کیا کرتے رہے تو اب دیکھتے ہیں یہ اس پہ انکوائری ہوتی ہے انکوائری میں سے کیا نکلتا ہے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے تو یہ تو بات ہے جو خبریں ابھی ملی ہیں تھوڑی بہت کہ فوج کر کر رہی اندر کے جنرل آسم انہی نے انکوائری انسٹیٹوٹ کیا دیکھیں گے اس کا آؤٹ لیکن اس میں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر فوج یہ انکوائری کر رہی ہے تو کچھ دو چار اور بھی چیزیں ہیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور جنرل آسم منیر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہے ایک جنرل باجوا ایک آمی چیف بن گئے اور ان کی ذات سے تو ہمیں بالکل کچھ نہیں ہے اور نہ ہم یہ کہیں کہ کسی کے ہاتھ بکے تھے بلکل ایسی بات نہیں لیکن ان کی جو کپیسٹی تھی اور کالیبر تھا وہ کس کالیبر کا شخص آمی چیف بن گیا تھا جنرل آسم جنرل جو ایک آؤٹلوک تھا کیا آؤٹلوک تھا کیا وہ بات کرتے رہے کس کس طرح کی انہوں نے بات کی ملک کون سے ملک کے ساتھ آپ کی دوست دشمن ہے پاکستان کی پالسی کیا ہونی چاہیے یہ کیا ان کو کرنا چاہیے تھا اور پچاس پچاس جنرلل کو بتائیں کہ یہ یہ سب کو پتا ہے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو پتا ہے اور جو فوج کا ایک اپنا سسٹم ہے اس نے پک اپ کیا ہوگا یہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ اس سٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پولیٹکس نیشنل سیکیورٹی یہ تو معاملات نہیں ہونے چاہیے اسے آمی چیف کو تول تول کے بات کرنی چاہیے وہ ابھی یہ نہ کہ یہ کہ جی اور آمی پرائم منسٹر کو ایسے کرنا چاہیے بلکل ہر ایک کو سمجھ بوچ کر بات کرنی چاہیے بٹ آمی چیف جو رہے ہیں انہوں نے بہت سے جو منتقی ہوتے ہیں باؤنڈریز اور constitution باؤنڈریز national security باؤنڈریز انہوں نے بہت سی انہوں نے ایسی باتیں کی تو how کم آمی کے اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ اس طرح کا شخص آج ایسے ٹاپ کہ کون جنرل مٹیریل ہے کون جنرل مٹیریل نہیں ہے کون لیف جنرل مٹیریل ہے کون ٹو سٹار جنرل مٹیریل ہے کوئی آپ کو ری ایسیس کرنے کی ضرورت ہے فوج کے اندر کیا کوئی سم کوڈز have been broken پرموشن کے جو طور طریقے تھے وہ کیا ٹھیک تھے کیا وہ ابھی تک برقرار ہیں تو یہ بہت اہم معاملہ ہے یہ ادارے کی اپنی سالمیت کے لیے اپنی کریڈیبیلیٹی کے لیے اپنی افیکٹیونیس کے لیے اپنی پروفیشنل سپیریورٹی کو قائم کرنے کے لیے دیز آر کریٹیکل کوئیسٹنز اور یہ کوئیسٹنز فلو کریں گے جب جو پہلے دو معاملات ہیں کہ کون کتنا انوال ہوا کس کے ساتھ انوال ہوا پولیٹیکلی کس نے بجائے کہ سرزمین کی حفاظت کریں وہ تو پولیٹیکل انٹریس کی حفاظت کر رہے تھے اور نہ جانے کس کی کر رہے تھے کچھ اپنی کر رہے تھے پولیٹیکل انٹریس کی کیونکہ جن سے ان کی یاری تھی مرام خان صاحب سے ان سے پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا یعنی کہ فالنگ آؤٹ ہو گی یہ جو میریٹ کا ماملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ کہ آمی چیف کی جب ڈسکرپشن کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو سمجھے کہ what's the big deal it is a big deal 22 great officer a key stakeholder ہم کہیں a very key very major stakeholder پاکستان کی national security کے سیناریو میں external and internal security تو job description کیا ہے اور اس job description سے باہر جب نکلتے ہیں تو کیا کوئی طریقہ کار نہیں کہ the army chief can be pulled back into the scene آئین میں تو لکھا ہے کہ non interference in politics کیا کوئی اور طریقہ بھی اپنانے کی ضرورت ہے جل آسم انیر جو ہیں یاد رکھیں یہ تو ہم نے آئے discovered yesterday میں کچھ پڑھی تھی کہ force command northern areas fcna جو northern areas کی command ہے اس کو بھی نہیں he's been commander of that یہ dg mi rach چکے یہ dg isi rach چکے یہ core commander گجرہ والا رہ چکے اور units ان کے سیال کوٹ میں ہوتے ہیں تو پاکستان انڈیا کے border پہ انہیں serve کی ہے اور جب fcna کے commander ہوتے ہیں تو 10 core کی ساری جو ہوتی ہیں situations developments he's aware of that اور am i rach چکے ہیں تو یہ professional ہیں as professional as you come تو ان کو یقینی طور پہ خیال احساس اور بہت زیادہ احساس ہونا چاہئے اور ہوگا شاید شاید اسی لیے he's quiet وہ ایک اور معاملہ کے سیاست کی جو بات ہے اس پر بھی آتے ہیں دونوں parties کے بارے سے بات کریں گے یعنی PMLN اور PTI اور فوج اور جنرل آسمونی لیکن فیلحال اس پر اگر ہم بات کریں تو یہ professionally جو army chief ہیں ان کا کیا role ہے اس پر there has to be some focus on that اور یہ چیزیں flow کریں گی جب آپ inquiry کر رہے ہیں offices کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے اور کس کو مل رہے تھے نہیں مل رہے تھے کس کے کہنے پہ مل رہے تھے کیا کر ریکارڈنگز کیوں رہی تھی اور یہ پورا کھا پورا ایک جو architecture بنا لیا تھا کہ کس سے کیا connection کس کی کیا recording کس سے کیا بات کس سے کیا game کس کو کہا لانے ہے کس کو لے جانے کس کو نکال لے اور پھر اگلیہ کے ساتھ جو contact کانٹیکٹ judiciary کے ساتھ یہ ابھی کا نہیں ہے لیکن مبینہ طور پر جو contact رہا ہے یہ دیکھئے انہوں نے کیا کہا ہے یہ بات آئی کہ مبینہ طور پر ایک judge کی جب ہو ری تھی elevation from the high court تو رانہ سنالا کہتا جی مجھے کہا آگیا i was part of the parliamentary committee کہ ان پر آپ phone آیا from the armed forces کسی کا کہ آپ object نہ کریں تو یہ باتیں ہم تو یہ کہیں جو ہو گئی ہیں تو آگے کس طریقے سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور جو ہو گئی ہیں اس پر آپ ایکشن لیں بہت اچھی بات ہے لیں action خدا کرے کہ ایک آئین قانون میں رہتے ہوئے action لیا جائے اور ایک بھارٹی گیٹ کے نعرہ بازی نہیں یہ دنگا فساد کا action نہیں یہ ایک serious action mature action professional action پاکستان زامی has been on the best in the world it's fighting capability it's fighting capacity ان کی strategic جو ایک رہی ہے competence ایک پورا ایک outlook جب سیاست میں گھستے ہیں top commander اور اپنے سیاسی نمبر بنا رہے تو everything gets compromised یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم we will run the national security of the country بیٹا ہم بات چیت کریں گے امریکہ کے ساتھ ہم decide کریں گے کس کے ساتھ تعلقات ہونے چاہئے وہ decide کیا تھا جو battle of جلال آباد یاد آپ جلال آباد offensive کارگل یاد ہے لیکن forge command جب وہ اپنے job description سے نکلتی ہے اور competence کو on the mind کر لیتی تو خود ہی ایک اپنے خلاف گول کر دیتی ہے اس کو روکنا ہے جنرل آسم منیر کو اس کو بھی روکنا ہے اور یہ سب باتیں ملی ہوئی ہیں they are all interconnected آپ اپنا role expand کرتے آپ ادھر نکل جاتے ہیں جو آپ کی جگہ نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں climate ادا کرنی پڑتی ہے تو وہ judiciary کے ساتھ مبینہ طور پہ کس کس level پہ مبینہ طور پہ اس کو بھی روکنا ہے جنرل باجو نے بات تو کی تھی کہ جنرل کو کہ آپ ان کے پیچھے رہیں یہ کریں وہ کریں اور پھر جیسے بھی ہم نے قرآن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بات کریں امران خان صلی اللہ اپنی شکایات کریں اور آوڈیو ویڈیو کی ریکارڈنگ کی اور ایک اور جو بہت پریشان کن بات ہے بہت پریشان کن بات ہے اب کو معلوم ہے کہ ڈسیپلین ہے there's definitely rules ہیں کہ ایک ریٹائرڈ آمی چیف آپ کو معلوم ہے یہ کہ دو سال تک نوکری نہیں کر سکتے وہ پھر جنر رہیل شریف نے جب جانت تھا سبجی ریبیا تو وہ چلے گئے تھے کہا گیا جی ان کو سپیشل پرمیشن ملی ہے لیکن all government servants دو سال تک they're supposed to keep quiet all یہ پرمیسٹر جو تھے former نواز شریف انہوں نے سرل ایل میڈا سے بات کر لی تھی شاید ملتار یا فیصلہ بات کی تھے تو انہوں نے کچھ بات کی کہ ٹیررزم یہ بڑی زیاد تھی اور دشت گردی اور یہاں سے لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں مطلب کرتے ہیں تو ان پر کتنے سخت بات کی گئی تھی اور کرنی چاہیے تھی جب آپ کے پاس state secret ہوتے ہیں جب آپ prime minister ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب نکلتے ہیں باہر تو آپ نے اپنے موں کو بند کرنا ہوتا ہے اور ایک ایک بات ناب طول کے کرنی ہوتی لیکن یہاں چونکہ جنگ اندر ہی اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے کوئی پرواہ نہیں کرتا نواز شریف صاحب نے کہا تھا ان کے خلاف بہت بات ہیں کہ آپ ملکی national security undermine کریں حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور cross over کرتے ہیں اور militants غیرہ تو ہم نے اس کو ملا کیا تھا جنرل باجوا جنرل باجوا نے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اور کل بھی ہم کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے قریبی دوست ہیں ان کے لئے عمران خان صاحب نے بڑی برا الفاظ استعمال کی اور پھر بات پاہ دکھر آئی تو آمی چیف فرمر آمی چیف کے لئے تو نہیں بات درست کے وہ اس طرح کی بات کریں بہت معیوب سخت معیوب بات یہ this is the state of پاکستان this is a country that we have to be proud of this is a country جو ہمیں professionally چلانی ہے اس میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے lose balls lose talk self goals against ourselves یہ تو آپ کو this shouldn't be allowed this is not on social media ka دور ہے digital دنیا ہے آپ سانس لیتے اور دنیا کو پتھا چلتا ہے اور جو الفاظ ہیں this is the non tangible very consequential non tangible لیکن very consequential ایک power base ہے یہ ایک tool ہے power tool ہے تو لفظوں کو اپنے خلاف کیوں آپ کام کرنے دیں آپ سوچ کے بولیں army chief head no business ان کی بات بنتی نہیں تھی جتنی باتیں انہوں نے کر ڈالی ہے اگر آپ نے لڑائی کر لی ہے مران خان صاحب کے جھگڑا پڑ گیا ہے تو یہ کوئی آپ کا گلی محلے کا جھگڑا تو نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ لیا ہے top ایک جنرل کو لیا ہے کہ جی clarify کرو انہوں نے کام تم clarify کرو یہ کرو ڈالائی جھگڑے یہ کوئی بات ہے تو جنرل آسی منیر کو یہ بھی چیز ہیں these things have to be written in black and white need have to be written in red drawing the line یہ آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں آمی کو یہ بھی دیکھے گا پھر I will repeat this is all interconnected تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس پر دیکھنا ہوا کہ جو ریٹائر آمی چیف ہیں ابھی ریٹائر ہوا and obviously عمران خان سب تو سب اپنی بات کر ہے جی میرے ساتھ یہ ہوا تو پھر یہ کیسے کیا اور ویسے کیا وہ اپنے تنی state secrets تو نہیں لارہے یہ تو آمی چیف جو ہیں تو سب کچھ کہہ رہے ہیں جی زیادہ بولیں گے جنرل باجہ تو اگر کوئی انکوائری شروع ہو گئی تو پھر things won't be that good for عمران خان سب also ہو انکوائری کچھ کریں جنرل آسم مونیر کیونکہ یہ red lines ادارے کو draw کرنی اپنے لوگوں کے لئے ہے تو یہ دیکھتے اور امید کرتے ہیں کہ اگر خاموشی ہے ادارے کی طرف سے تو یہ معاملات کو میس صدھار لانے کے لئے جنرل کانسٹیوشن اور نیو آمی رولز نید تو بی میڈ میک شور کہ آمی کی جو فنکشن ہے وہ اس طرف نہ نکل جائے اس طرف نکلی پچھلے دو تین سالوں میں چار سالوں میں دو ہزار سترہ انوٹس تو ایک تو یہ ہوگی بات جو کہ جس پر نظر رہے سب کی ظاہر ہیں اور باتیں آتی رہیں گی باہر اور امید تو یہ ہی ہے کہ آپ اپنا ونگ جو ہے اس کو ختم کریں جو پولیٹیکل ونگ آئیس ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑا سیریس ہے یہ کہ فوج نہیں چاہتی کہ امران خان آئے امران خان صاحب has blundered a lot ان power کوئی سوال ہی نہیں یہ civil military relation میں کم blundering کی اپنی پارٹی کوئی چلائیں باجو صاحب چلائیں پارٹی تو ان کو فون آتے تھے منسٹرز کو چلیں آج آپ اپنے پارلیمنٹ ضرور آنا ایک منسٹر سے تو میں نے سنا کہتے ہو کہ یہ how dare I get a call from پتہ نہیں major کہ میں پہنچ ہوں پارلیمنٹ میں اور پھر جی اپنے لوگوں سے ڈیپٹی پرائم منسٹر تو ان کو بنایا ہوا تھا امران خان صاحب نے جنرل باجو کو کہیں کہیں بھی جو پرنسپل سیکریٹری اور کاموں کے لئے ہوتے تھے لیکن جو پاور سین تھا اس میں جنرل باجو پر بڑا تکیہ کی ہوئے تھے تو یہ دیکھنا پڑے گا فوج کو کہ یہ اب اگر فیر اینڈ فری ایکشن انہیں اس کا کیا معاملہ ہے اس پہ ایک بات تو کلیر ہے کہ پریزیڈنسی جو ہے اس کا رول لگتا نہیں کہ کوئی بنتا ہے میں لوگوں سے بھی بات کی آئیں گی جو شک کو کوٹ کرتے ہیں وہ فرق ہے اس کا ڈائریک لی نہیں ہوں تو پھر پروینشل میں گوونا کا رول ہے جو کوٹ سے ان کا رول ہمیں نظر آتے آنے والے دونوں میں زیادہ بڑھے گا لیکن آج مریم نواز صاحبہ بات کریں تھی کہ یہ بنچ فکسنگ کا کہہ رہی تھی مبینہ طور پہ اور کہ پہلے آئے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اس پر کاندھے پہ چڑھ کے اور اب وہ چاہرہ ہیں ادلیہ کے کاندھے پہ چڑھ کے آئیں اور یہ رانہ سناولہ کا جو کہ جج ایکس کو کہا گیا ایجنسیز کی طرف سے مبینہ طور پہ کہ ان کو آنے دیں اوپر ان کی promotion اور elevation روکھیں فرم ہائی کو تو سپریم کو وہ ایک بات وہ بات ان کی مریم نواز صاحبہ کی بات کو تقریہ دیتی ہے فون کال ہوئی تو اس سے وہ ایک dimension ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نوے دن کا معاملہ ہے پنجاب اور اس کے KPK کے elections کا اس کو آپ اتنی آسانی سے رد کر سکتے ہیں وہ آئین کا اتنا ہی لازم اور منظوم حصہ ہے جتنا کہ vote of no confidence پہ سات دنوں میں voting ہونی چاہیے تو وہ دیکھیں گے جو ہیں on rebel judges وہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ he will continue to push for that اب اس کو کس طرح رکا جاتا ہے اور election commission کو اپنی جو کے پاس power اور authority ہے یہ بات ٹھیک ہے date دینے کسی نے but election commission نے they have to call for resources call for personnel call for judicial offices یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں جی election commissioner کہ ہم تو اتنے بچارے ہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا یہ کہ this has to be a command going to these institutions election commission کو اپنے آپ کو مضبوطی سے اپنی جو position ہے اس کو قائم رکھنا اور اپنی demands کرنی ہے اور جو governor ہے ان کو courts intervene کر کے کچھ نہ کچھ کہیں گے ان سے کریں تو مشکل لگتا ہے کہ elections delay ہو پائیں گے مریم نواز صاحبہ کی جو judges کے حوالے سے مہموئی طور پر پہلے بھی ان کے بڑی specific concerns تھی اب بھی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کو merit پہ کس طریقے سے کیا جائے گا assess وہ اپنی جگہ ہے اور سننے میں آیا کہ آج meeting بھی ہوئی ہے چیف جس صاحب نے بلائی تھی meeting to look into this matter کہ جی وہ جو audio leaks leaks کا ہے کہ اس کو دیکھ رہے ہو اب اس پہ اور بھی meetings ہوں گی تو دو تین معاملات ہیں بین لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے 90 days cancel ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے شاید جو case ہے dogger case میں جو judgment آئی ہے جس میں کہا گیا کہ آپ اس کو کریں سو موٹر لیں اور جو دو two member بین جس نے کہا جی ہونا چاہیے elections جو public interest issue ہے اور اس سے پہلے چیف جس سب کہ چکے تے case میں observation دیتے ہوئے تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا simple نہیں ہے کہ بس یہ accusation جو bench fixing ہے تو اس کے نتیجے میں یہ معاملہ تھپ ہو جائے گا 90 دنوں کا آئین میں ہے تو کون کون سے معاملات ہیں جو اٹھائی جاتے ہیں اور کون کون اٹھاتے ہیں معاملات تو بڑے اہم سوال ہیں پاکستان کے مستقبل کے حال اور مستقبل کے بارے میں جو عامی کے اندر صورتحال ہے وہ ہم نے بیان کر دی اور یہ آپ دیکھئے the ball is going to be in the court of the courts کے کیا ہوتا ہے election کے حوالے سے ہماری ترسہ جتنا ہی خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ